آلو کا اگیتہ چھلساؤ یہ بیماری ایک پھپوندی کی وجہ سے ہوتی ہے عام طور پر میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہے لیکن پہاڑی علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے اس بیماری کی وجہ سے گہرے بادامی رنگ کے ہم مرکز دھبے پتوں کی ہاشیوں پر رونما ہوتے ہیں اور یہ پتیں مر کر سوک جاتے ہیں بعض اوقات بیماری سے تنے اور ڈنڈل بھی متاثر ہو جاتے ہیں پودوں کے متاثر ہونے سے آلو جسامت میں چھوٹے رہ جاتے ہیں اور زیادہ دیر تک رکھنے کے قابل نہیں رہتے گرم اور مرتو موسم میں بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے لیکن اگر درجہ حرارت گر جائے تو بیماری رک جاتی ہے شدید حملے کی صورت میں پودا جھلسا ہوا نظر آتا ہے یہ بیماری زیادہ تر ان کھیتوں میں حملہ آور ہوتی ہے جن میں آلو، ٹماٹر اور بینگن کی فصلوں کی بیماری سے متاثرہ پسماندہ فصلات پڑے ہوتے ہیں بعض اوقات بیماری متاثرہ فصل سے حاصل کردہ بیج سے بھی پیدا ہو جاتی ہے ہمیشہ تندرست فصل سے حاصل کیا ہوا بیج ہی بوئیں اس طریقے سے اس بیماری کا انصداد ممکن ہے اس کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں کا مکمل صدباب کریں قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کریں اس کے علاوہ سفارش کردہ پھپوندی کچھ زہروں جیسا کہ مینکوزیپ یا تھائیو فینائٹ میتھائیل کا سپری کریں اس کے کیمیائی انصداد کے لیے مینکوزیپ یا پروپینیپ زہروں کا استعمال مؤثر ثابت ہو سکتا ہے